لبائی چیو حسین لبائی چیو حسین جب کوئی امام کی حکومت میں آ جاتا ہے امام کی حکومت ہماری حکومتوں کی طرح نہیں ہے بورڈر لگے ہوئے ہو لائنے کی چیوی ہو یا پھر ہم نے خود نام بنا لیوں یہ جیسے یہاں ہماری ماشاءاللہ کولونیاں بنی ہوئی ہیں رجویہ آہستہ آہستہ بنتی جا رہی ہیں مہا مرضیاں بھی ماری چلتی ہیں میں زیادہ علمی بولوں گا پھر لوگ برا مان جاتے ہیں تو کیا ہے کہ یہ ہم خود اپنے آپ کو فرکے پھر اس کے اندر فرکے پھر اس کے اندر فرکے پھر اس کے اندر فرکے کہیں زبان کہیں قومیت کہیں لسانیت بڑھتے جا رہے ہیں نا ایسی کرتے جا رہے ہیں اچھی بات ہے اگر ہم ایک قوس کے لیے کام کریں ایک حدف کے لیے کام کریں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سو لوگ کام کریں لیکن اگر ہم دور ہونے کے لیے جدا ہونے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر ہم نقصان کر رہے ہیں حصل میں اسلام کا بھی نقصان ہے اور اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اب امام کی جو حکومت ہے وہ اس کی بانڈری نہیں ہے امام کی حکومت میں جو آ جاتا ہے بس وہ پھر امنیت میں آ گیا اس ملک میں داخل ہونا پڑتا ہے اور اس کی پریکٹس اسی عالم سے کرنی پڑے گی یعنی کہیں اور نہیں جا کے آپ کو تیار کرایا جائے گا آپ کو یہیں تیار ہونا ہے یہی صبح شام کی جو زندگی ہے جو بھارال ظاہری طور پر مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں پینڈیمک آپ کے سامنے ہے وبا آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے احتیاط بھی کرنی ہے ماس بھی لگانا ہے بھارال جو ایسو پیس ہیں اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ بھارال اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کو بھی خیال کرنا ہے اور اس طرح اس کی وجہ سے جو پوری دنیا کے اندر ایکنومک سا سسٹم بریک ہو گیا ہے تباہ ہو گیا ہے مشکلات ہیں یہ سب ہیں اپنی جگہ کیسے نکلیں گے اس سے باہر کون نکالے گا اس سے باہر کوئی نہیں نکال سکتا سوائے نظامِ الہی کے اور اس نظام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو کابل کرنا ہے ورنہ خط لکھنے والوں نے خط بہت لکھے تھے بہت لوگوں نے خط لکھے تھے بڑے لوگ بھی تھے چھوڑے لوگ بھی تھے خواص بھی تھے نارمل لوگ بھی تھے مشہور لوگ بھی تھے اہدے دار لوگ بھی تھے سب لوگ تھے خط لکھے تھے انہوں نے لیکن ہر کوئی امام تک پہنچ نہیں پایا کربلا کیوں کیونکہ باطن کو اس قابل کرنا ضروری ہے کہ جب امام پھکارے تو لبے کہا جائے اب یہ کان امام کی آواز کیسے سنے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں سارا دن یہ آنکھیں امام کو کیسے دیکھیں کیونکہ یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی ہیں سارا دن خود آپ ایک صاف پانی میں تھوڑی سی مٹی ڈال دیں تھوڑی سی پانی کا حجم زیادہ بھی ہو یا چھوڑ دیں کلر کا ڈراب ڈال دیں کوئی بھی کلر شفاف پانی علودہ ہو جائے گا ایک ڈراب چاہے ایک لیٹری کیوں نہ ہو پانی ایک بڑا کینی کیوں نہ ہو ایک ڈراب ڈال دیں کیوں محسوس ہوتا ہے آپ کو نظر آتا ہے یہ جو روح ہے جسے خدا نے پاک اور صاف بھیجا ہے یہ ایک نگائے نامحرم سے علودہ ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑھتا ہے کسی کو دیکھ رہے ہیں نیت تو صاف تھی نیت صاف تھی اثرات مرتب ہو گئے محسوس ہوتا ہے